اسلام علیکم ویوورز ناظرین حاضرین مجلس کیسے ہیں امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے یہ جو وبا ایک مرتبہ پھر سار اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اس کا کلا کما کر سکتے ہیں بابا خبری آپ کو اچھے اچھے مشورے بھی دیتا ہے اور افسوس بھی ہم آج کریں گے کیونکہ آپ میرے ویورز ہیں ناظرین ہیں اور بابا جی کبھی کبھار ٹیک ٹاک پہ تفسرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں لیکن اس حکومت نے ٹیک ٹاک پہ پبندی لگا دی ہے وہ اب بعض وہ ٹیک ٹاکر تھے جنہوں نے وہ اس کا استعمال ہی غلط شروع کر دیا تھا تو اس وجہ سے پھر پیٹ یہ نے یہ ایکشن جو ہے وہ لیا ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ پبندی ہٹ جائے گی لیکن ہمیں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہماری یہ اخلاقی اقدار ہیں خاندانی اقدار ہیں اس کو ملحوز خاطر رکھنا چاہیے اور زیادہ جو فہاشی اور اریانی ہے اس کے پھیلاؤں سے گریز کرنا چاہیے ابھی جو میں دو جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر تفسرے کے لیے حاضر ہوا ہوں شگل میلا ہوتا ہے میں نے کہا چلے جو زندگی میں چار دن ہیں تو وہ آپ لوگوں کو ہسنے ہسانے میں تو وہ کہتے ہیں زندگی چار دن کا میلا ہے جی تو پھر اس کو انجوائے کریں تو بیج میں کبھی اکباری گاپشہ پاپ کے ساتھ لگا لیتے ہیں بابا جی تو پہلا جو یہ ویڈیو ہے نا یہ میں اس وجہ سے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ اس کا تعلق بھی ہماری معاشرتی اقدار سے ہے ہم نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے ڈرامیں بنانا شروع کر دیئے ہیں اور ایسا ایسا سکرپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی ہماری جو اقدار ہیں اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا ایک ویب ڈراما جو ہے وہ پچھلے دنوں آنئر ہوا ہے اس میں جو ہے وہ ایک بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں ہنہ خیاء ہنہ وہ خاجہ بیات اس قسم کا کوئی نام ہے ہنہ بیات خاجہ اس میں انہوں نے اداکاری کی ہے لیکن اس کا جو سکرپٹ جیسے پائی جان نے بھی دکھا ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کا میں شکریہ کیسے ادا کروں کہ بلے بلے یہ آپ نے کیا لکھا ہے کیا یہ ہماری جو معاشرے کی ایک اقدار ہے اس سے یہ مطابقت رکھتا ہے کہ آپ کو جوب حاصل کرنے کے لیے باس کو خوش کرنا پڑتا ہے کیسے کیسے خوش کرنا پڑتا ہے وہ یہ خاتون جو ہنہ خاجہ بیات ہیں وہ اس ڈرامے میں بتا رہی ہیں لڑکی کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو میں تو آپ کو ایک کلیپ ساتھ دکھاؤں گا لیکن یہ جو لکھنے والے لکھاری ہیں وہی بات ہے کہ اگر آپ نے ریٹنگ لینی ہے یا پھر ریٹنگ کے نام کے اوپر آپ اپنے چینل کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے اگر آپ سکرپٹ لکھیں گے اور اس طرح پھر اس کو ڈراما تائز کریں گے تو پھر وہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ اس سے ہمارے ویورز نوجوان نسل اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا اب ہر دفتر میں تو ایسا نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا بعض میں ہوتا ہے لڑکیوں کو مشکلات ہوتی ہیں لیکن ہر دفتر میں تو ایسا نہیں ہوتا اور ہر لڑکی ایسی ہوتی بھی نہیں ہے اب یہ محترمہ خود فرما رہی ہیں بات لمبی ہو جائے گی کہ انہوں نے اس کا انتخاب خود کیا کہ بعض کو خوش کر کے منزل حاصل کرنی ہے اب یہ دیکھئے یہ بھی یہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ خود ہی آپ اپنے آپ کو اپنی زد کو دعاو پہ لگائیں تو یہ کلپ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی جو رائے ہے کومنٹس جب آپ کریں گے میری ویڈیوز کے اوپر اس کومنٹس میں آپ لازمی یہ لکھیں کہ ایس قسم کے ڈرامے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ ذرا دیکھیں جب تم اپنے موں میں چاندی کا چمچ ڈالے اپنے آئی وی لیگ سکول میں کیوٹ سے بوئی سر فلٹ کر رہی تھی نا تو میں یہاں اپنے سے بیس سال بڑے آتمی کو ایک مہینے تک دن میں دو دفعہ ہانڈ جوبز دے رہی تھی پھر کہیں جا کر اس نے مجھے سالون میں رکھا وقت گزرتا گیا اور ہر قسم کے جوبز دیے پھر کہیں جا کر پھر ریسپشنسٹ بانی پھر سٹائلسٹ بانی پھر اسی آدمی کی بیوی بانی ہاں ہاں چوئس تھی ویری کہ یا تو ان کا کھل انہی کی کھلو یا پھر بوریا بستہ باندھ کر واپس گزران والا چلی جاؤ اور گزران والا تو میں نے واپس جانا نہیں تھا اس لیے تم جتنی دھمکیاں دینا چاہتی ہو دے لو جتنا ڈرانا چاہتی ہو ڈرالو لیکن اس پہلے ہینڈ جوپ کی قسم تم مجھے یہاں سے ہلا نہیں سکو گی جی ویوورز یہ آپ نے دیکھ لیا اب یہ ایک ٹیک ٹاک کے اوپر بابا جی کا تفسرہ ہے یہ صاحب جو ہیں ڈیٹ مارنے چلے ہیں یہ دیکھیں گے آپ کے کیسی تیاری شاری کے ساتھ پرفیوم شرویوم لاکے نوان پینٹکوٹ ہیں اور اس کے ساتھ نوش ہٹ اور پھر کنگی سٹائل بالوں کا بنابنوں کے داڑی کا خاتشات ٹھیک کر کے چلے ہیں محبوبہ کو یا گرل فرینڈ کو ملنے کے لیے لیکن یہ جو بیوی نماز چیز ہے نا یہ بیوی نماز جو ایک ایسا سخت قسم کا آلہ ہے وہ جب وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ خامن جو ہے وہ آج کبھی زندگی میں میرے ساتھ اتنا تیار ہو کر نہیں چلا جتنا گرل فرینڈ کو ملنے جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہماری تو چھے حصے ہوتی ہیں ان خواتین کی ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ساتھویں حصہ جو ہے وہ ہمیں پکڑنے کے لیے ہوتی ہے تو یہ مصور بھی پکڑے گئے ہیں لیکن کیا پکڑے گئے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا سرپرائز ہے لیکن اس عورت یہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں جب میاں صاحب جانے لگے ہیں کیا اس کو شان و شوقت سے رخصت کیا ہے لیکن پھر ایک اپنا نشان بھی چھوڑا ہے اور جب وہ نشان محبوبات دیکھے گی آئے ہو آئے ہو آئے ہو آئے ہو آئے ہو تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ملاحظہ یہ حاضر ہے ملاحظہ کریں دیکھیں میں مزکلی مزکلی میں چھلی چھلی جی ویوارز آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو خامن صاحب اب گئے ہیں ملنے کے لیے محبوبہ سے تو پیچھے تو پھر پرچی لگی ہوئی ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں پتہ تو پھر اب محبوبہ کو لگ ہی جانا ہے اور اس کے بعد پھر چھتر بولا ہاں جی تو یہ صورتحال ہے امید ہے یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کے اوپر اپنا تفسرہ کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور یہ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں آپ کی خوصلہ فضائی کا ہمیشہ سے بابا جی جو ہیں وہ شکر گزار ہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ خبروں پہ بھی تفسرہ جو ہے وہ پیش کریں گے اخبارات جو ہوتے ہیں نا روسانہ تو نوی نوی چوندی چوندی جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کو پیش کیا کریں گے آپ سرخیاں جو آن لائن ہے اس کے نام سے ہم کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ذرا غور و خوض جو ہے نا وہ فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں زیادہ آپ کا دماغ نہیں کھاؤں گا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں پاکستان زندہ باد